جب ہم پیچھے جاتے ہیں بگ بینک کے قریب آج سے تیرہ اشاریہ آٹھ مگر بعد کہتے ہیں آلموسٹ راؤنڈ فگر کرتے ہیں چودہ عرب سال پہلے ہم پیچھے چلے گئے اور اس کے بعد جب ایک چیز وجود میں آتی ہے اس وقت کی کیفیت کیا تھی اس کی طرف توجہ کرتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے چپٹر فوٹی ون ورس ایلیون میں اللہ فرماتے ہیں ثم مستوی ہوا متوجہ ہوا اپنی شان کے مطابق ہیونز کی طرف اور وہ اس حال میں تھے کہ جیسے دھوان ہوتا ہے جو سموکنگ ایک سگرٹ آئیز اس کو بھی ادوخان کہتے ہیں جو لوگ میڈل ایسٹ میں رہتے ہیں کیونکہ کئی ہندو بھی میڈل ایسٹ میں رہتے ہیں دبائی وغیرہ کہیں جائیں تو وہاں نو سموکنگ ایریا کے نیچے لکھا ہوتا ہے عربی میں ممنوع التدخین یعنی سموکنگ کرنا منع ہے نو سموکنگ تو ادوخان کہتے ہیں سموک کو تو اللہ دلہ کہتے ہیں کہ جب کائنات کا یعنی وجود پہلا وجود آیا نا پہلا وجود اس وقت ہر چیز سموک کی شکل اختیار کر گئی تھی تو جب اس کی طرف توجہ کی تو ایسے لگتا تھا جیسے سموک ہے وحی دخان اور یہ واو حالیہ ہے میں نے اکثر کئی جگہ پر نکتہ رکھا ہے عربی کا یہ کہ جب کوئی فیل کہ آگے واو کے ساتھ جیسے یہ جملہ آیا ہے تو اس میں بساوقات حال بیان ہو رہا ہوتا ہے اس مفعول کا جس کی طرف توجہ کی گئی ہے یعنی جب اللہ نے توجہ کی آسمان کی طرف توجہ آسمان کی طرف ہوئی تو آسمان کیا ہے ایک اوبجیکٹ تو اس اوبجیکٹ کی حالت کیا تھی like a smoke دخان وہ سموک کی طرح تھا فَقَالَ لَهَا وَلِ الْأَرْضِ تو اس نے آسمان اور زمین کے لیے کہا اَتِيَا تَوْ أَنْ أَوْ كَرْحَنْ ان نے زمین اور آسمان کے لیے کہا کہ کیا پسند سے آتے ہو نا پسند سے آجاؤ انہوں نے کہا مولا تیری فرما برداری میں آتے ہیں قرآن نے بگننگ کے بارے میں یہ کہا کہ جب تخلیق ہو رہی تھی تو اس وقت سما کی حالت سموک کی تھی دخان کی عجیب بات تو یہ ہے کہ نہ اس وقت کوئی ٹیلیسکوپ تھی نہ اس وقت کوئی آپ کے پاس کوئی ناسا ڈپارٹمنٹ تھا آج سے چودہ سو سال پہلے تو پتا کیسے چلتا ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب پتا کیسے چلا ہے کیونکہ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں سادہ لوگ ہمارے ایک سوال اٹھتا ہے نا سائنس کے اوپر بھی آپ کو سوال اٹھانے چاہیے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی دخان تھا تو آج سائنس کو کیسے پتا چلے گا سائنس ریورس انالوجی پہ کام کرتی ہے میں آپ کو سمجھاؤں گا کیسے مگر آپ ابھی دیکھیں چودہ سو سال پہلے اس سماک و دخان جس قرآن نے کہا تھا آج سائنس اپنے بلین ان بلین ڈالرز خرچ کرنے اور اپنے دماغ کو دھوڑانے کے بعد کس نتیجے پر پہنچی ہے ون اف تا بگسٹ مگزینز آف تا ورلڈ آباؤٹ سائنس اس سائنس سائنس جنرل کیا کہتا ہے دو ہزار دس کے اندر تین نومبر دو ہزار دس میں وہ کیا کہتے ہیں ہاو دا ارلی یونیورس کلیرڈ اوے دا فاغ وہ دھند جو یونیورس ارلی یونیورس تھی نیچے دیکھیں وہ کہتے ہیں اباؤٹ تری ہنڈرڈ تھاؤزن ڈیئر یعنی تین لاکھ سال بعد کس کے بگ بینگ کے بگ بینگ کے تین لاکھ سال بعد دی یونیورس واز لائکہ سموک فلڈ چیمبر ایسے لگتا تھا جیسے دھوئے کا پٹارا بھرا ہوا ہے دھوئے کا ایک پورا ٹبر بھرا ہوا ہے دھوئے ہی دھوئے نظر آتا تھا الدخان قرآن نے بیان کیا روشنی نے نکل پاتی تھی چیزیں وجود رکھتی تھی اس میں اس کا جواب ہے جو یہ اتراز کرتے ہیں میں نے جو اتراز آپ کو بتانا تھا اسی میں اس کا جواب بھی ہے وہ کہتے ہیں چیزیں وجود رکھتی تھی مگر سموک پھیل جانے کی وجہ سے واہیہ دخان دھوئے پھیل جانے کی وجہ سے روشنی پاس نہیں کرتی تھی ڈم ہو جاتی تھی بزم ہو جاتی تھی ختم ہو جاتی تھی آسان لبزوں میں تو چیزیں گویا وجود نہیں نظر نہیں آ رہی تھی کہ ویزبل نہیں ہوتے تھے ستاز اور جو اس کے پرزے ہیں آسان لبزوں میں سمجھیں سیکنڈ لائنگ میں دیکھیں دہ سموک ایکچولی ایک گیس آف لائٹ ٹرپنگ ہائیڈروجن ہائیڈ کلیرڈ آلماسٹ انٹائرلی پھر آہستہ آہستہ وہ سموک جو ہے وہ جو گیس نما بادل بنے ہوئے تھے وہ ہٹنا شروع ہو گئے جن میں ہائیڈروجن وغیرہ تھی وہ کلیر ہونا شروع ہوئے اور کیا اللہ کیا انہوں نے اللہنگ سٹارز ان گلیکسیز ٹو بکم ویزبل اگزسٹ نہیں ویزبل اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کے بنیادی پرزے اوویسلی جب بگ بینگ ہوا اس کے تین لاکھ سال بعد دنیا اپنی شیپ میں نہیں آئی تھی پتہ نہیں کس حال میں تھی نہ دوسرے سیارے تھے عربی زبان کے اندر بعض اوقات ما یکون کا اعتبار کیا جاتا ہے ما یکون کا اعتبار کیا مطلب ہے کہ جو چیز آگے فیوچر میں ایک شکل اختیار کرے گی اس کے اوپر بول دیا جاتا ہے وہ نام یہ لوجیکل ہے مثال کے طور پر ایک گھر بن رہا ہوتا ہے خالی چٹیل میدان کے اندر گھر بن رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنے دوست کو کہتے ہیں یار آت اجھے اپنا گھر دکھاؤں گھر دکھاتا ہوں وہ آپ کا دوست آتا ہے آپ کہتے ہیں یہ میرا گھر تو وہ گھر بن رہا ہوتا ہے مگر آپ اس کو اپنا گھر کہتے ہیں آپ اس کو اپنا گھر کہتے ہیں حالانکہ وہ بن رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر بھی انسان ما یکون کا اعتبار کرتا ہے جو چیز in future establish ہو جاتی ہے اس کے mind کے اندر کہ یہ اس لیے ہے اس کو وہ یہ کہتے ہیں اس کی ایک اور مثال لے لیں مثال کے طور پر جیسے ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے مگر جیسے اس کے جنڈر کا پتہ چلتا ہے یہ clear ہوتا ہے جنڈر تو لوگ جو ہیں اس کا نام بھی سوچنا شروع کر دیتے ہیں اس کے لیے کپڑے بھی لینا شروع کر دیتے ہیں اس کے لیے کھلونے بھی لینا شروع کر دیتے ہیں کیوں لیتے ہیں ابھی تو وہ بچہ پیدا بھی نہیں ہوا ما یکون کا اعتبار کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ چیز ابھی وجود میں نہیں آئی پھر بھی اس کے لیے وہ چیزیں کی جا رہی ہیں جیسے گویا وہ exist کرتی ہے جیسے وہ exist کرتی ہے practically تو قرآن نے بھی زمین اور آسمان کو ان کے potentially exist کرنے کی بنیاد کو پر مخاطب کیا کیونکہ ان کے بننے کا مقصد یہ تھا کہ ایک زمین بنے گی اس میں انسان بسے گا وہ کھل کو اپنے مالک کے سامنے پیش ہو گا یہ پورا plan تھا آغاز سے اللہ کے ہاں تو جیسے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اسی چیز میں اس کا جواب دے دیا گیا کہ allowing stars and galaxies to become visible کہ وہ نکھر کر سامنے آسکیں دھوان چھٹنے لگا وہ smoke ہٹنے لگا وہ دھوان تھا اور آخری لین میں آپ دیکھیں the smoke was cleared away by a blaze of ultraviolet radiation from the earliest galaxies اس سے پہلے کچھ وجود تھے کچھ galaxies کے so ان سے جو ultraviolet radiation نکلتی تھی اس نے دھونے کو چھٹانا شروع کر دیا خیر for whatever reason ہم اس چیز کے انکار نہیں کرتے ایک scientific process ہے ہمارے نزدیک یہ ہے کیسے ہو رہا کون کر رہا کو ختم نہیں کر سکتا کیسے ہو رہی چیز کون کر رہا کو ختم نہیں کر سکتی یہ ہے اصل مسئلہ رہے آپ کو بتایا تھا کہ آج تو big bang ہو چکا یہ دھرتی بن چکی زمین آسمان بن چکی تو ہمیں کیسے پتا چلے گا اس وقت smoke ہے کیسے پتا چل سکتا ہے سوال ہے نا ایک science کے اوپر کہ آپ نے کیا دیکھا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ science میں especially cosmos کے اندر یا cosmology کے اندر بہت سی چیزیں reverse analogy پہ بھی کام کرتی ہیں مثال کے طور پر 1930s یا 2030s میں Hubble ہے Hubble telescope جب بنی تو اس نے جب stars کو اور planets کو observe کرنا شروع کیا Hubble telescope کے ذریعے تو اس کو ایک shift of light نظر آیا جو جو planets جو جو stars دور ہوتے جاتے ہیں کچھ عرصے بعد یعنی یہ سمجھیں کہ دور نہیں ہوتے جاتے بلکہ لال ہوتے جاتے ہیں تو اس نے یہ دیکھا کہ جو جو سفر کر کے دور ہوتے جاتے ہیں وہ تون تون لال ہوتے جاتے ہیں red shift اسے کہتے ہیں اور جو جتنے قریب ہوتے ہیں اتنے blue ہوتے ہیں یہ جی بات تھی تو اس کو پتا چلا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں پھیل رہی ہیں دور جا رہی ہیں کیونکہ جو پہلے blue تھے کچھ سال بعد وہ red ہوتے جا رہے تھے تو that means کہ وہ expand ہو رہے ہیں اس نے reverse analogy بنائی that means کہ ایک initial singularity تھی اور بلا 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 ساری وہ details سالی اس کے اندر مختلف complications بھی ہیں خیر اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو کیسے پتا چلا کہ وہ smoke تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ٹیلیسکوپس کے ذریعے مختلف galaxies کو observe کیا گیا تو پتا چلا کہ جو new stars form کرتے ہیں وہ کس طریقے سے formation ہوتی ہے یعنی ایک star کی formation کیسے ہوتی ہے اور چونکہ sun بھی ایک star ہے یہ ساری galaxies جو ہیں یہ stars سے بھری ہوئی ہیں تو ان کی formation کے لیے وہی formula ہونا تھا مثال کے طور پر آپ کو بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے دنیا میں جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کا test کرنے کی ضرورت نہیں آپ گنتی کے سو دو سو بچوں کا test کریں سو دو سو بھی زیادہ کہہ رہا ہوں دس پندرہ انسانی بچوں کا test کریں آپ کو پتا چل جائے گا بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے تو ایسے جب cosmos کے اندر new stars form ہونا شروع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جب اس طرح form ہوئے ہیں that means کہ ہماری galaxy بھی اس طرح form ہوئی ہوگی ہائے 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 کیا بات ہے تو ذرا دیکھیں NASA کیا کہتا ہے on star formation NASA کا آپ کے سامنے article ہے star formation کو پر وہ بات کرتے ہیں کہتا ہے stars are born within the clouds of dust جو stars کی formation ہوتی ہے وہ دھول کے بادلوں میں چھپ کر ہوتی ہے اور اس کے پیچھے پوری ایک scheme ہے کہ جیسے جیسے particles مختلف اکٹھے ہوتے ہیں وہ heat up ہوتے ہیں اس heat کی وجہ سے دھواں چھٹ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ visible ہو جاتا ہے یہ میں آسان بھاجہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ اس کو grip کر سکے تو ان کی چونکہ gravitational force ہوتی ہے چھپ 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 particles جو پکٹھے ہوتے ہیں gravitational force ہیٹ پکڑتی ہے اور وہ پکڑتے 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 گولے کی شکر اختیار کر جاتے ہیں یا مختلف جو بھی shape انہوں نے as per their structure اور ان کی جو force ہے اس کے مطابق اور وہ چھٹنا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں تو وہ کہتے ہیں وہ gas اور dust کس طریقے سے star کی formation میں کام آتے ہیں cloud spin کر رہے ہوتے ہیں spin اور gas اور dust کے وہ بنے ہوئے clouds وہ spin کرتے ہیں obviously gravitational forces کام کر رہی ہیں تو وہ روکیں گے تو نہیں still تو نہیں رہیں گے تو وہ spin کرتے ہیں اور اس کے نتیجے کے اندر ایک smoke آپ کو شکل نظر آتی ہے cloud کی شکل نظر آتی ہے عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک observatory ہے observatory normally cosmos کے اندر یا astrophysics کے اندر وہ stations مانے جاتے ہیں جہاں ٹیلیسکوپس لگا کے بڑی بڑی خرد دور بھی نے بڑی بڑی لگا کر مختلف سیاروں کی study کی جاتی ہے کہ ان کی پمائش کتنی ہے سفر کیسے کرتے ہیں ان کی movement کیا ہے یہ کتنا دور جا رہے ہیں کتنا قریب ہیں اب کیوں ہیں یہ سارا ان کو study کیا جاتا تو observatory کے اندر ایک observatory کا آپ کو reference دے دیتا ہوں جو UK کے اندر ہے اور ان کی site ہے وہ کیا کہتے ہیں cosmic dust یعنی جب star formation ہوتی ہے universe form ہوتی ہے تو اس وقت ایک dust create ہوتی ہے وہ ایک dust تھا cosmic dust مگر یہاں ایک بڑا important نقطہ یہ ہے underline کیا ریڈ اس کو دیکھیں وہ کہتا ہے it is not the same as the dust you find in your house یہ اس طرح کی dust نہیں ہوتی جیسے آپ اپنے گھر میں پاتے ہیں but more like smoke یہ smoke کی طرح ہوتی ہے کیا پتا چلا آپ کو smoke ایک بڑا ہلکا پھلکا سا gas کا ببولہ آپ کو دکھائی دیتا ہے اڑتا ہوا جیسے بادل ہلکے پھلکے سے آپ کو اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ٹھیک ہے ببولہ مگر جو dust ہوتی ہے اس کے اندر ایسے particles obviously ہوتے ہیں جو آپ کے گھروں کے اندر ہیں وہ اور طریقے کے ہوتے ہیں smoke تھوڑا different ہوتا ہے تو بھائی nature انہوں نے کہا کہ وہ dust سے زیادہ بہتر ہے اس کو smoke کہا جائے اللہ اکبر اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا وہ ٹچ بیٹھتا ہے سٹار فارمیشنز کی اس ٹیکنیک کے اوپر جو ٹیلیسکوپس اور بلین این بلین ڈالرز خرچ کرنے کے بعد سٹڈی کے بعد جس طرف لوگ پہنچے ہیں قرآن نے اس کو بیان کیا تباہی دخانون اللہ کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے ایک کتاب رکمنٹ نہیں ہاں میں کرنا چاہتا ہوں اس پورے پروسس کو پڑھنے کے لیے آپ کی سکرین کے اوپر The First 3 Minutes سٹیون کی سٹیون ونبرگ The First 3 Minutes کا مطلب کیا ہے کہ جب بگ بینگ ہوا اس کے بعد جو پہلے تین منٹ اس یونیورس کے اوپر گزرے ہیں اس میں کیا کیا ہوا ہے اس کو ایکسپلین کیا ہے مگر ویری پرسائز ریس کا چپٹر 5 جو ہے اس نے ہوت ریسپی فرم فر دا ہوت یونیورس ایک ریسپی ایکسپلین کیا چپٹر 5 کے اندر اس میں ڈیٹیل سے اس نے یہ ایکسپلین کیا ہے کہ کس طریقے سے مختلف گیسز تھیں جو بادلوں کی شکل اختیار کی ہوئی تھی جب یونیورس کا آغاز ہوا ہے یہ تو تھا پہلا سائنٹیفک فیکٹ جو قرآن کے اندر بیان کیا گیا تھا دخان کے حوالے سے